اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر حریت سے ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے ہم بھی سب خیر حریت سے ہیں آج کا جو ہے میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ ماشاءاللہ سے اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے ہماری سٹی میں اور راولپنڈی میں جو راولپنڈی میں رہنے والے ان کو تو پتا ہوگا اور جو سٹی کے ہیں ان کو نہیں پتا ماشاءاللہ سے بہت بارش ہوئی ہے اور اللہ معاف کرے پہلے تو تفاہن آیا اتنا زیادہ تفاہن آیا اور کافی لوگوں کا نقصان بھی ہوا گا کیونکہ وہ کھڑکیوں کے جو شیشے بغیرہے وہ بھی ٹوٹے ہیں کافی زیادہ تو اللہ کا شکر ہے ہمارا تو نہیں ہوا نقصان میرا بچت ہوگی اور اللہ کا شکر ہے پہلے تفاہن آیا پھر اس کے بعد بارش آئی ہے اور اتنی زیادہ بارش آئی ہے اور ادھر میں بنانے لگی تھی گرین ٹی اپنے لئے میں نے کہا چلو میں گرین ٹی بنا لوں تو باہر تو باہر نکلنے نہیں ہو رہا تھا باہر اتنی زیادہ سردی لگ رہی تھی اور اٹھانا لگ رہی تھی باہر اتنی زیادہ اتنی ما شاء اللہ سے بارش ہوئی ہے اتنی زیادہ ہماری سٹی میں بارش ہوئی ہے نا وہ زیادہ ہوئی ہے بارش تو ادھر لائٹ بھی چلی گی تھی بالکل ہندیرہ ہندیرہ ہو گیا تھا تو میں نے کہا کیوں نہ کہ میں پہلے میں گرین ٹی لے لوں تو باہر بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ ٹیرس پہ تو اتنی زیادہ بارش ہو رہی تھی وہ مارے اوپر بارش پا رہی تھی اور تو ہم لوگ اندر آگے تھے اور اتنی زیادہ تھنڈ لگ رہی تھی بچے جو ہیں وہ سو گئے ہیں حسن آمان تو کہہ رہے تھے ماما جب بارش آئے گی تو ہم لوگ نہ آئیں گے میں نے کہا چلو ٹھیک ابھی آپ لوگ سو جاؤ صبح آپ لوگ انہیں سکول جانا ہے تو پھر میں جب بارش آئے گی میں اٹھا لوں گا پھر میں نے ان کو اٹھایا نہیں ہے میں نے ان کو ایسے سلا دیا میں نے کہا لیں آپ لوگ سو جائے پتہ ہے بچے سو جائے تو پھر صبح فریش فریش اٹھتے ہیں تو ایسے لیٹ سونے سے بچوں کی نیند بھی نہیں پوری ہوتی اسکول جانے والے بچے ہیں وہ زیرا ٹائم سے سوتے ہیں تو ادھر جو ہے گرین ٹی میں نے اپنی ریڈی کا دیا میں گرین ٹی ہے جو گرم ہے ابھی تو تھوڑی سی ٹھنڈی کر کے پھر پیوں گی گرین ٹی کو اور میں نے ٹیبل پہ اوپر رکھ دیا گرین ٹی تو بارش ادھر جو در میں بیٹھی ہوئی تھی اندر تک بارش آ رہی تھی اور جو دروازے پر کھلے ہوئے تھے تو یہ ماشاءاللہ سے بارش میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی مگر نیچے جو فرش ہے وہ گلہ ہوا ہے تو اتنی زیادہ خواہیں تھے نا وہاں کے ساتھ بارش جو ہے نا چھٹی وہ پڑتی ہے تو شیشے وغیرہ اوپر ہوتے ہیں وہ کمروں کے شیشے ورودھر بھی بارش ہوتی میں ادھر آئی تھی میں نے کہا یہ نا حسن کے اوپر بارش نہ پاڑی ہو تو پھر میں نے حسن کے اوپر چادر جو اوڑ دی ہے تو تھنڈا ہو گیا تھا موسم میں نے اس لیے میں نے کہا چلو حسن کے اوپر چادر ہے یہ دیکھیں ابھی تک بجلی کیسے ہو رہی ہے گرج رہی ہے کہتے ہیں نا گرجتی ہے تو وہ برستی بھی ہے تو وہ گرج رہی ہے اتنی زیادہ بجلی جو ہے چمک رہی ہے تو ادھر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے ٹیرس میں آپ لوگوں کو چیرے نظر آ رہی ہے ادھر ہم لوگ بیٹھے تھے اتنی زیادہ ہمارے اوپر بارش پاڑی تھی نا پھر ہم لوگ اندر آگئے تھے یہ ابھی تک بارش ہو رہی ہے ماشاء اللہ سے پہلے تو تفان آیا تفان کے بعد بارش آئی اللہ معاف کرے تفان تو بہت زیادہ ہی آیا تھا تو اس کے بعد بارش ہے پھر مورننگ میرے پاس ہی بھی پیتے ہیں میں نے کہا چلو میں ملک شیف بنا لیتی ہوں بچوں کو دیتی ہوں اور ساتھ اس کے ادھر میں نے خجوریں وغیرہ ڈالی..." اگر آپ لوگ بس بتاؤں ہیں تو وہ بھkie آپ لوگ ڈال دیں میں نے پاس خجوریں وغیرہ پڑھے ہیں میں نے کہا چلو بچوں کے لیے ہیلزی ہو جاتا ہے اور وہ اچھا ہے ایسے خجوریں تو ویسے کھاتے ہی نہیں ہیں میں نے کہا چلو اسی لیے میں نے ملک شیپ کے اندر میں نے کہا چلو میں ڈال دوں تو بچے جو ہے کھا لیں بیسے بھی یہ ایک دن لاؤ دوسرے دن ہو جاتی ہیں وہ نرم نرم سے ہو جاتے ہیں پھر کھاتے ہی نہیں ایسے مجھے پھر پھینکنا پڑتے ہیں میں کہتی ہوں کہ زائع نہ ہو چیز زیادہ اتنی مہنگی ہر چیز ہے تو زائع نہ کچھ ہو تو میں پھر ایسے جو نرم نرم سے ہوتے ہیں میں تو سارے ملک شیپ کے اندر ہی دال دیا تھے تقریباً ایک درجن سے کام میں ہوں گے میرے حالہ ایک درجن تک ہوں گے آٹھ دس پڑے ہوئے تھے تو میں نے پھر اسی کے اندر سارے جو ہے دال دیا تھے جگ میں نے بات دیا تھا دودھ کا میں نے کہا چلو میں آپ لوگوں کو ملشے بنا کے دیتی ہوں تو اسی بہانے چلو دودھ بھی پی لیں گے حسند و امان بلکل دودھ نہیں پیتے رات کو میں اتنا ان کو کہتی ہوں تو بلکل دودھ نہیں پیتے میں نے کہا پڑھ آپ لوگ سکول جاتے ہو پڑھتے ہو تو دودھ جو ہے آپ لوگوں کے لئے بہت اچھ ہے تو بلکل نہیں پیتے دودھ وغیرہ تو اس لئے پھر میں نے کہا چلو ملک شیب کے بہانے جو ہے بچہ دودھ بھی پی لے گا اور سیدھ بھی اچھی ہو لے گے صبح حالی پیٹ جاتے ہیں وہ جو پیسے لے کے لانچ بھی نہیں بنانے دیتے مجھے وہی جو پیسے لے کے جاتے ہیں ادھر سے نانٹکی وہ ترکی ہوئی کھا لیتے ہیں سکول سے تو وہ ان کو اتنی پسند ہے سکول والی نانٹکی میں نے گھر میں بھی بنا کے دیئے ہیں پھر بھی کہتے ہیں نہیں ماما وہ مزے والی ہوتی ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے وہی کھا ہو آپ لگ تو وہی کھا لیتے ہیں پھر میں ملک شیب ہے جو ریڈی ہو چکا تھا یہ مگ پڑے ہوئے تھے یہ میری سسٹر نے مجھے دیئے تھے مگ اور ماشاءاللہ سے اتنے مجھے اچھے لگتے ہیں اور پسند ہے مگ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں یہ ملک شیب ہے میں نے کہا کیوں نہ کہ آج ان کو نکالیں تو ان کے اندر میں ڈال کے سب کرتی ہوں میں آپ لوگوں کو دیتی ہوں اور اتنے اچھے لگ رہے تھے مگ یہ مجھے بہت پسند ہے مگ یہ ایک سب باہت جائے نا یہ وہ جو گنے ویڈا کا جوس ہوتا ہے یہ وہ اکثر ان کے پاس مگ ویڈا ہوتے ہیں تو وہ مجھے بہت اچھے لگے تھے تو میری سسٹر کے گھر بھی آئے ہیں تو پھر میری سسٹر نے پھر یہ جو مجھے مگ گیفٹ کیے تھے تو کہہ رہے تھے یہ میں نے آپ کے لئے مگ لیے تو پھر انہوں نے مجھے گیفٹ کیے تھے مگ بھی تو مجھے بہت اچھے لگے ہی میں نے کہا کیوں نہ کہ آج یہ بھی آج میری ریسپی میں جو ہے وہ مگ شامل ہو جائیں تو ماشاء اللہ سے ملک شیب بہت اچھا بنا تھا اگر آپ لوگوں بادام بھی ڈالنا چاہیے تو ڈال لیں وہ بھی ہلدی ہو جاتے ہیں بچوں کے لئے حسن ادھر بیٹھا ہوا تھا صبح موہد دو کے تو میں نے اس کو دیا تھا حسن کو پھر ملک شیب دیا ساتھ حسن نے بنائنا حسن جب ملک شیب پیتا ہے بنائنا والا ساتھ حسن بنائنا بھی لیتا ہے اس کے اندر ڈپ کار کر کے کھاتا ہے حسن یہ حسن کی ایک بات میں نے کہا ایسے مزہ آتا ہے آپ کو کہتا ہے آہ مجھے مزہ آتا ہے حسن جب بھی میں پھر اس کے لئے اللہ کے اکراک دیتی ہوں میں نے کہا یہ ایسے تو پھئے ہی کہا نہیں ملک شیب جتنی دے یہ ساتھ بنائنا نہ کھایا کہا تھا ماما گوڈ مزے والا بنائنا ہے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے یہ در میں نے اپنی بڑی بیٹی کا سلائی کیا تھا ڈریس یہ بڑی عید میں تو اس میں پیس بچا تھا پھر میں نے ہانیا کی ماما کو دیا ہانیا کے ماشاءاللہ سے اتنے اچھے انہوں نے کپڑے جو ہے سلائی کیے سٹیچنگ کیے میری سسٹر بھی اتنے اچھے ہم جو سسٹر ہیں ساری سسٹر ہم لوگ کپڑے خود اپنے سٹیچنگ کرتی ہیں اور ہانیا کے ماشاءاللہ اتنے ڈیزائننگ والے بناتی ہیں میری سسٹر اتنے ڈیزائننگ والے ماشاءاللہ سے بہت اچھے کپڑے بناتی ہیں پھر یہ انہوں نے ویڈیو بنا کے بیجی تھی میں نے کہا چلو مجھے ویڈیو بنا کے بیجنا وہ کیسے سلائی ہوئے ہیں تو پھر میں اپنے یوٹیوب چینل میں ضرور میں ڈالوں گی ویڈیو حسن کی وہ سوریہانیا کے ڈریس کی تو پھر شام کا ٹائم تھا پھر ان کے بابا جو میں نے چیزیں وغیرہ مغوانی تھی یہ دالے وغیرہ جو میں نے لکھوائی تھی لکھوائی تو یہ چیزیں پھر میں نے کچھ سمان وغیرہ میں نے کہا چلو لے آئیں تو پھر یہ ہم لوگ یہ دالے وغیرہ میں مارڈ پہ جاتی ہوں تو مارڈ پہ یہ چیزیں نہیں مہلاتی کیونکہ مارڈ پہ جو دالے ہوتی ہیں وہ بلکل گلتی نہیں ہے تو پھر ہم لوگ جدر سے لاتے ہیں نا شعب سے پھر اسی شعب سے ہم لوگ لے کے آتے ہیں چاول دالے وغیرہ یہ ساری نمک مارچ یہ سارا ہم لوگ ادھر سے لے کے آتے ہیں راول پنڈی میں ہے نمک منڈی ادھر سے ہم لوگ لے کے آتے ہیں جو ادھر کے رہنے والے ان کو تو پتا ہوگا کدھر ہے یہ نمک منڈی ادھر سے لے کے آتے ہیں وہ سارا مطلب یہی ہیں ہولسل کا ان کا کام ہوتا ہے اور سارا یہ دالیں گرہ چاہو لگرہ ہوتے ہیں تو لوبیا دال تھی مسور کی دال چنے کی دال چنے وائٹ میں نے مغوائی تھے اور مغوی یہ ماش کی دال یہ والی پتی ہے یہ اتنی اچھی پتی ہے ہماری پتی ہوتی ہے تو میں لیپٹن وار دوسری سپریم گرہ یہ میں یوز نہیں کرتی یہ والیاں میں یوز کرتی ہوں یہ ہماری بہت اچھی پتی ہے اور ساتھ میں نے مغوائی تھے دون والوں کے پراتھے میں نے کہا چلو یہ بھی میں ٹرائی مغوائی ہیں تو میں نے کہا چلو میں ٹرائی کروں گے کہ کیسے بنتے ہیں ویسے میں سنا تو بہت ہے ان کا نام تو میں نے یوز نہیں کبھی کیے کیونکہ میں زیادہ گھر میں خود چیزیں بنا کے وہ استعمال کرتی رہتی میں بہت کم یوز کرتی ہوں ساتھ شور میں جو بریڈ ہے وہ بھی لے کے آئے تھے اور ادھر حسن جو پڑا تھا حسن کی آج ٹویشن سے چھٹی تھی پھر حسن کی میری بڑی بیٹی ہے وہ پڑا رہی تھی حسن کو اور حسن بیٹھا ہوا تھا پڑا تھا تو پھر انہوں نے کہا ماما آج ہم نے کھانا ہے سیور میں نے کہا منگوالو پھر انہوں نے دونوں بیٹیوں نے سیور منگوایا اور کھایا تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میرا بلوک اچھا لگا اچھا لگا لائک و شیئر کمنٹس مجھے ضرور کریں سسکرائبر ضرور کریں میرے چینل کو سسکرائب ضرور کریں آپ لوگ دیکھتے ہیں ویڈیو پوری دیکھے تو سسکرائب نہیں کرتے آپ لوگوں کا کچھ بھی نہیں جاتا تو سسکرائبر ضرور کیا کریں پھر بچیوں نے سیور منگوایا پھر انہوں نے کھایا یہ ماشاء اللہ سے اتنے مزے والاتے ہیں سیور اور آپ لوگ بھی ضرور منگوا کے کھائیں یہ سیور یہ کالج روڈ سے ملتا ہے تو نیکس ویلوک کے ساتھ آوں گی آپ لوگوں کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کا اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا اور لائک اور شیئر کمنٹ ضرور کریں میرے چینل کو سسکرائب کریں اور ادھر بچیاں جو ہے وہ ڈال رہی تھی سیور میں نے کہا کیوں نہ کہ میں آپ لوگوں کی ویڈیو لے لوں اور بچے جو ہے کھانے لگی ہیں انجوائے کرنے لگی ہیں تو اوکے اللہ حافظ